بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم گرم چینل کی طرف سے سب فرنڈز کو سلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹک ٹاک ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ ایسی ہی ہستے بستے رہیں آمین سم آمین اس پیاری سے دعا کے ساتھ آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کی ریسپی میں آپ کو کالے چنے نظر آ رہے ہیں آج کی ریسپی بہت ہی یونیک ہے اور بہت ہی مزے دار یہ ب لیکن یہ میں کافی دفعہ ٹرائی کر چکی ہوں اور یہ چکن سے زیادہ جو ہے نا یہ مزے کی بریانی بنتی ہے اور یہ میں بنانے جا رہی ہوں آج کالے چنے کی بریانی تو یہ کالے چنے میں نے صبح سے بھگوئے ہوئے تھے تو اب ان کو میں تھوڑی دیر یعنی کہ بوائل کرنے کے لیے میں نے اوپر رکھ دیا ہے اور یہ ہلکی آنچ پہ ان میں بس ایک چمچ آپ نے نمکہ ڈالنا ہے اور ہلکی آنچ پہ اس کو ایک دفعہ یہ پانی بوائل ہو جائے گا نا تو اس کو ایک چمچ نمکہ دال کے تو اس کو میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی تو یہ دیکھیں جی یہ میرے چنے جو ہیں یہ اچھی طرح بوائل ہو چکے ہیں ان کو میں نے اچھی طرح ہاتھ سے مسل کے دیکھا ہے تو یہ بلکل گل چکے ہیں اور یہاں بریانی پکانے کی تیاری جو ہے وہ میں کر چکی ہوں یہ سب سے پہلے پیاز بلکل باقی ساری ریسپی جو ہے وہ دوسری بریانی والی ہوگی سب سے پہلے جیسے پیاز فرائی کیا یہ میں نے ہلکا سا لائٹ سا براؤن کیا ہے تو اس میں میں نے لیسن ادرک ڈال د یہ ساتھ ہی میں نے ٹیماتر دو عدد کٹ کے ڈال دی ہیں اور یہ ڈالنے کے بعد یہ تھوڑا سا اس کو میں کک کر لوں گی تاکہ یہ جو ٹیماتر وغیرہ ہیں یہ اس میں گل جائیں تو اس کو میں کک کرنے کے بعد اس میں جو ہے یہ کالے چنے ڈال دیتی ہوں یعنی کہ سیم ٹو سیم وہی ریسپی ہے جو چکن بریانی کی ہوتی ہے لیکن یقین کریں کالے چنے ویسے بھی آپ سالن پکائیں تو کتنے مزے کے بنتے ہیں تو اس طرح بھی یہ بریانی بھی آپ ضرور ٹرائے کریں خوب بہت مزے کی بنے گی تو یہ دیکھیں یہ کالے چنے تھوڑے سے پک رہے ہیں تو ساتھ ہی میں نے اس میں دہی ایڈ کر دیا نمک میرچ وغیرہ اور زیرہ خوشک دھنیا اور ساتھ تھوڑا سا بریانی مسالہ اس میں میں نے ایڈ کر کے تو رکھ دی ہے اور یہ دیکھیں یہ ساتھ چاولوں کا پانی جو ہے وہ بھی میں نے رکھ دی ہے چاول یعنی کہ بوائل ہونے کے لیے تو یہ دیکھیں یہ سالن ادھر تیار ہو چکے اور دوسری طرف چاول بھی بوائل ہو چکے ہیں اور یہ چاولوں کی میں تیہ لگا پانی اٹھ رکھی ہوں یہ میں نے یعنی کہ تھوڑی تھوڑی کر کے جیسے چاولوں کی تیہ لگاتے ہیں بیسے نہیں لگاؤں گی آدھر چاول میں نے نیچے لگائیں ہیں سینٹر میں میں مسالہ لگا دوں گی اور اوپر جو بریانی مسالہ بچا تھا باقی وہ میں سارا اس میں چھڑک دوں گی اور سب سے اوپر پھر چاول لگا دوں گی یعنی کہ صرف ایک تیہ میں نے لگائی ہے اور یہ دیکھیں مزے دار بریانی چنوں کی بریانی جو ہے اتنی ٹیسٹی اتنی سپائسی بریان یعنی یہ بنتی ہے نا بہت ہی مزیدار اور یہ تیار ہو گئی ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ بھی کر دیجئے گا اوکے اجازت دیں میری طرف سے اللہ حافظ